رضاق میں تمام مبالک نے اپنی ٹیمیں انانوس کر دیئے ورلڈ کپ کے لیے ہماری اب تک ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے کوئی فٹس مسائل کا ایشو ہے کب تک ہماری ورلڈ کپ کو جس کا اٹھوہ بھی آپ لوگ انانوس کر دیں گے دیکھیں ہمیشہ سے ایسے یہ دے آیا ہوئے اور ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے اور ایر ایر ایڈ اوڈ انگلنڈ بھی جو سیریز ہے اس میں ایک تو میں جو اٹھانا کی انانوس کیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی انیس یا بیس طریقوں ہمارے حال سارے جتنے پلیئر ہیں سارے انڈر فرنس پیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مارے بار ٹائم ہے تو ہمیں جلدی نہیں کرنے کیا یہ ٹیم انانوس کرنے میرا سوال وہاب ریاستات سے ہے وہاب صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بھی تک اگر بلڈ کپ کے لیے تمام اسٹریلیا، انگلین، بیس انڈیز جتی بھی ٹیمیں انانوس کرنے تو آپ لگتا ہے کہ زیادہ سیکٹر ہیں اگر آپ کلیریٹی نہیں ہے آپ لوگوں میں بھی تک آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کون سے پندرہ اور کون سے سیم ٹیم ٹیبنگ ریزیو رکھنے اس وجہ سے شاید آپ ابھی تک انانوسمنٹ نہیں کرنے جائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ سارے ایک پیج پہ ہیں کپٹن اور کوچ جو ہمارے گیری کرشن ہیں ان سے ہماری جو میوچل ہے وہ ساری ڈسکشنز وغیرہ ہو چکی ہے ایک دو فٹنس جسنا ہارس جو ہے ہم لوگ وہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ انگلینڈ سیریز تک بلکل پھٹ ہو جائے اس کا ریحاب شروع ہو گیا ہے وہ بالنگ کر رہے ہیں نیٹس میں آٹھ سے دس اوبر روز کے کارے ہیں تو ہم لوگوں نے اس وجہ سے یہ ایک دو ایسی چیزیں جن کو ہم نے مدر ادر رکھتے ہوئے تھوڑا سا سکوٹ کو لیٹ اناؤنس کیا تاکہ ہم جو 21 تاریخ کا میچ ہے انگلینڈ میں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو فائنل سکوڈ ہے وہ انشاءاللہ کر دیں گے اس میں ہم لوگوں کو ہر طرح سے کلیرٹی سے فیک ہے دو لڑکے جن کی فٹنس کے ایشو ہیں ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے آلم زیتی نیوز یوسف بھئی ہائرلینڈ اور انگلینڈ ٹیم جا رہی ہے وہاں کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے یو ایس سے جو ریپورٹس آ رہی ہے اور میری بھی بات ہوئی آج میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تو اس میں ہی ہے کہ ایڈی لیٹ کا ایک کیوریٹر انسٹالیشن کرے گا پیچز کا نیو یورک میں جس میں پاکستان کو دو میچز کلنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ وکٹ ہوگی باؤنس ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ بیٹسمن شورٹس بھی کلے اس پہ جہاں پہ ڈالس ہیں ڈالس میں نیو پول کو سروائیو کرنا مشکل ہوگا اور وہاں سیم بھی ہوگا تو انگلینڈ اور آئیرلینڈ کی سیریز کتنا ہلپل ہوگا پاکستان کیلئے یہ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کسی نے دیکھی نہیں جب تک کہ آپ سرفیس پہ چلے نہ جائیں کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے کبھی بھی وکٹ دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ میں دو بول نہیں کھیل لیتا تھا تو باہر سے کچھ کہنا میرا خیال ہے بہت جلدی ہو جائے گا اور سننے میں ہی آئے کہ آئیلینڈ والی وکٹ ہی نیو یارک میں آرہی ہے جو ادر بن رہی ہے تو وکٹیں اگر آپ دیکھیں اوورال پوری دنیا میں دیکھیں تو تی ٹوینٹ میں وکٹیں بڑی فلات ہوتی ہیں پور بیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں کوئی ایک آدھی وکٹ ایسی ہوتی ہے جب بہت دار ترن ہو جائے بہت دار سیم ہو جائے لیکن زیادہ چانسز ہی ہیں کہ 99% بیٹنگ وکٹ ہوتی ہیں جس پر بیٹنگ کے لیے بہت ایسی ہوتا ہے بولر سٹرگل کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے ہمارا ہر طرح کی وکٹ کے لیے ہر طرح کی اپوزیشن کے لیے پاکستان تھی ہیں انشاءال یوسف بھئی ساری ٹیمیں بڑکپ کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستان بھی ہم نے ہوم سیریز کھیلی نیوزیلینڈ کیا گئی جو آپ نے ٹارگیٹ دیئے تیم کو ہم برابر کرتے ہیں ان کی یونگ سائیڈ دے اچھا دیکھیں ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پانچ چے پلیر اسی ٹیم کے بڑی ٹیم میں بھی گئے ہیں لیکن وہ پانچ چے پلیر نہیں بھی تھے لیکن انٹرنیشنل ٹیم تھی اور ہم نے بھی نئے لڑکے کلائیں ہم نے روٹیشن پولیسی بہت کی ہے تاکہ ہماری بنچ سٹرنز ایک ہو تیاری آپ دیکھیں آگر ہمارے پر تین میچ ہیں پر انگلینڈ کے بھی ایچار میچیں تو تیاری تو چلتی رہ گی جب تک کہ ورلڈ کپ نی آنا تو ہم اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بہتر کمبینیشن ہوں گا جو ورلڈ کپ میں ہم بے جائیں میرے سوالہ بھی آپ نے کہا اور پاکی تین آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں بیٹنگ وکتے ہوتے ہیں اور بیٹنگ کے سپورٹ کرتے ہیں رضاقی سٹیٹی میں لارس سیریز ہوئی پاکیسان ٹیم کی پیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی تھی اور دوسرا سوال رضاق بھائی سے کر لیتے ہیں رضاق بھائی آلڈ راؤنڈ پاکیسان ٹیم ہے نظر نہیں اس طرح سارے جس طرح ہونے چاہیے رہا بھائی سے ایک جوٹا سوال اب اب اسمان اسمان کے بارے میں بتا دی جگہ کہ وہ لکی نہیں کھیل رہا ہے کہ رضاق انفٹ ہے اس کی تو جس طرح کی پرفارمس جگہ نہیں بن رہی سر دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل ارینہ میں آتے ہیں دومیسٹک سے تو اس میں بہت بڑا ڈیفرنٹ کیم کا پریشر ہوتا ہے اسمان خان کو ہم لوگ اس لیے لے کر آئے تھے کہ we believe کہ he is one of the best players in the domestic circuit جو پی اے سنن کی پرفارمسز نے بھی اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا ہے فیلیر اور سکسس یہ پارٹ آف دے گیم ہے آپ کو ٹیلنٹ ایڈنٹیفائی کرن اور پھر آپ کو یہ دیکھنے کہ آپ اس کو کتنا جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں فور اس اگر آپ اسمان خان کو دیکھیں آفٹر ٹو میچ فیلیر جس طریقے سے انہوں نے تیسرے میچ میں آ کے اپنے انٹنٹ دکھایا کوئی بھی پلیئر اگر ہوتا تو وہ دو میچ کے بعد کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف کرے اور تھوڑا سا یوں لنبا کھیلے اور اپنی باری کرے اپنے رنز کرے لیکن جو ٹیم کا پلان تھا وہ اس کو دیا گیا اور اس کے بعد چوتھے جو ٹی ٹوینٹی میچ میں اس کی بڑی ایک یوزفل اننگز تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی سا گریڈ ٹیلنٹ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں کوئی بھی فلوک سے نہیں آیا یہاں پہ پرفارمنسز ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ہم لوگوں کو جو بہتر لگا ہے ہم اس کے ساتھ سٹک کریں گا اور ای تنگ اسمانے has a very good potential in him to represent پاکستان اس کا چھوٹا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس میں بابر آزم بھی آئے تھے انہوں نے بھی accept کیا تھا کہ ہماری بیٹنگ potential پہ نہیں کھیلی سو ای تنگ کہ یہ جو ہماری غلطیاں وہ ہم لوگوں نے ریالائز کیا انشاءاللہ آگے جا کے ان کو بہتر کریں گے میرا سوال تھا سائم ایوب کو دیکھ لیں یا آزم خان کو یا انفیکٹ اسبان خان کو آپ سب لوگ نے پاکستان سوپر لیگ کی پروفارمسز تھے کیونکہ انٹرنیشنل پروفارم نہ وہ نیوزی لینڈ میں جا کے کر سکے نہ وہ یہاں نیوزی لینڈ میں یہاں لاہور میں پروفارمسز ہو سکے اسامہ میر ہائیس وکٹ ٹیکر تھے پاکستان سوپر لیگ کے اور اب ان کو حسن علی جو کہ شاید پچھلے ایک ڈیرھ سال سے اسی سیلیکشن کمیٹی ان کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہی تھی اسامہ کو ریپلیس کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اسامہ آپ لوگوں کے پلان میں نہیں ہے اور ڈراؤپ کرنے کی ریزن کیا تھی دیکھیں پہلی بات تو سیم جو ہے نا پوٹینشل وائز بہت اچھے ہیں اور ٹھیک ہے وہ نیوزی لینڈ میں اور یہاں پہ اسی طرح کا ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے ان سے وہاں ایسا نہیں کر سکے پر پھر بھی ہمیں یہ امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے ایسے پلئے کو ایک میں چاہیے ہوتا ہے کانفرنس کے لیے اور دوسرا سامہ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے ہائیس پر وکٹ کلی ہے پی ایسل میں اور ہمارے پاس دیکھیں شہداب ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی کٹیگری کہ اس پلئے نہ لے کر جائیں اب اس لیے ابرار کو ہم نے روپیس کی ہے سامہ پر لے کر آئے ہیں تو اب ہمارے پاس مستی بولر بھی آگئے ہیں اور شہداب بھی ہیں یہ ریزم حسن علی کا یہ بتا دیں کہ حسن علی پہلے سے کنسیڈریشن میں تھے وہ کاؤنٹی کے کے کھیل رہے تھے ان کا کانٹریکٹ تھا ای تنگ کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا تھا کہ ہمیں ایک ایک ایکسپینیس بولر چاہیے تھا میڈل میں جو کہ حرس راؤف کے شکل میں ہیں اور حسن علی جو ہیں وہ ایزا بیکٹ اپنے حرس راؤف کے اور یہ کلیریٹی حسن علی کو بھی دی گئی ہے سو ہوفکولی اگر حرس پٹ ہو جاتے تو ہی بل بی آر فرس پریفرنس سو آبیسلی اتنا بڑا کمپٹیشن ہے حسن کا ہم نے دیکھا ایسی سی کمپٹیشن میں ہی اس بول ریلی ویل بہتنا بہتنا بڑا حرس راؤف سو ہو سو ہم نے روٹیشن پولیشی اپنائی کنیز لیند سیریز کے اندر اور اتنا اچھا ہمیں جیسے پیلے چاہے ہمیں ہاتھ بھی گئے ایک محصم جیتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہے کہ ہم آئرین سیریز میں اور انگرین سیریز میں بھی روٹیشن پولیشی اپنائیں گے اور پھر ہم ورلکپ کے لیے اس طرح سے ہم تیار سکتے ہیں دیکھیں ہم بتا دے کہ جو ریزلٹ ہم چاہتے نیوزلینڈ سیریز میں وہ ہم ایزا ٹیم اچیف نہیں کر سکے وی اون داد یہ سیلیکشن کمیٹی اون داد رسپونسبلیٹی دیکھیں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں کمبینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم روٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ کو فیلیر بھی دیکھیں گے اور ہم لوگ سکسس بھی دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں اسمان خان جو ہے ان کا ڈیبیو تھا تین لڑکے ہمارے انفیٹ ہوگے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے تھے بالنگ میں بھی ہمارے پاس ینگ ہے باس اور زمان جتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پرسسٹ کیا جب آپ کو ایک تین بنانی بڑھتی ہے آگے ورلڈ کپ ہے جب آپ کو کومینیشن دیکھنا پڑتا ہے تو آپ کا بیسٹ کومینیشن کیا ہوگا اس کے لئے بھی دو انڈرسٹینڈ کہ ہارنا is not the way but at least trying is what they are trying the boys وہ ہمارے لئے بہت ضروری تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ انگلینڈ سیریز میں انشاءاللہ انگلینڈ سیریز میں you will see hopefully کہ جو ہمارا best combination that will play and that will be the part of the world cup squad as well